بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم بسم 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 اللہ الرحیم کباب میں جائے گا تکری بن 1 فورتھ کپ یہ جو ہم کباب بنانے جا رہے ہیں آپ اس کو اگر کسی بھی وجہ سے فرائی نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو اسٹیم کر سکتے ہیں آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں اور آپ اس کو شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نہیں چاہتے کیلوریز اتنی زیادہ لینا نہیں چاہتے ہیں تو آپ اس کو ان طریقوں سے بھی کک کر سکتے ہیں تو چلیں اس کے جو پھول ہیں اس کو الہیدہ کر لیتے ہیں پھول گو بی میں بھی کیلوریز خاصی کم ہوتی ہیں نارملی سبزیوں کی طرح تو اچھا ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے اور پھول گو بی کا ایک دفعہ ہمیں تکہ بھی تیار کیا تھا جو کافی ٹیسٹی تیار ہوا تھا تو پھول گو بی سے کافی نہ صرف دیسی کھانے تیار کیے جاتے ہیں بلکہ چائنیز کھانوں میں بھی پھول گو بی استعمال کی جاتی ہے پھول گو بی کے ساتھ منچورین بھی تیار کیا جاتا ہے رائس میں ایٹ کی جاتی ہے اور کیٹو ڈائیٹ جو لوگ کرتے ہیں وہ کالی فلار سے رائس تیار کرتے ہیں اور اس کو ڈفرنٹ کھانوں کے ساتھ سرف کرتے ہیں یا انجوائے کرتے ہیں کہہ سکتے ہیں ایک فالز رائس وہ دکھنے میں رائس کی طرح لگتے ہیں کافی ریسپیز میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے پھول گو بی کے پھول الگ کر دیتے ہیں جیسے ہی پیاز ہماری تھوڑی سی فرائے ہوگی تو اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ٹھوڑی ٹاماتر، پیسےوے مسالے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے ایٹ کر دینا ہے پھول گو بی اور آلو کو اس کی ہو گئے پیسز ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دیتے ہیں سابت سفید زیرہ ایک ٹی سپونگ اور ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ایک ادر چھوٹی لائی جی اس میں چلی گئی پسا ہوا گرم مسالہ ہم اس میں ایٹ کریں گے پھول گو بی کے ساتھ بہت اچھا جاتا ہے پسا ہوا گرم مسالہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور نارملی ہم اپنے دیسی کھانوں کو جس طرح ہرے دھنیے اور ہری مرچ کے ساتھ فنش کرتے ہیں ویسے ہی ہم اس کو واش کر لیں بہت اچھے سے اکثر پھولوں کے درمیان بھی کیڑے پائے جاتے ہیں پھول گو بی کی اگر ہم بات کریں تو بہت اچھے سے آپ نے اس کو واش کر لینا ہے میں ایک ادر سپونگ لے لیتی ہوں سفید زیرہ اور چھوٹی الائی جی یہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے اور ساتھ ہی ایک ادر چھوٹے سائز کی پیاز لیکن بہت زیادہ پیاز کو ہم نے براؤن بلکل بھی نہیں کرنا تھوڑی سی سوٹ ہو گئی ہے تو اب میں اس میں اٹ کر دیتی ہوں لہسن اور ادرک کا پیسٹ تھوڑا سا اس کا کچھاپن جیسے ہی دور ہوتا ہے تو ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹماٹر اور مسالے بھی اٹ کریں گے لیکن میں پہلے پھول گو بی اور آلو شامل کر دوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ گلنا شروع ہو جائے گی پھول گو بی آلو اور پھر ٹماٹر جو ہم اس میں اٹ کریں گے تو ٹماٹر کے پانی میں ہی جو پھول گو بی ہے وہ اچھے سے گلنا شروع ہو جائے گی اور میں اس میں کوئی ایکسٹرا پانی کا استعمال نہیں کر رہی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے سبزی میں جب بھی ہم پانی اٹ کرتے ہیں اس کا فلیور تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے تو اگر کوئی ایسی سبزی ہے جو اپنے پانی میں ٹماٹر کے ساتھ بن سکتے ہیں تو اس میں پانی مات اٹ کریں مہوش ہے مہوش سے بات کریں گے ہلو مہوش اسلام علیکم اسلام علیکم میں امہ کرت بات کر رہی کرن بات کر رہی ہیں جی کرن کہاں سے بات کر رہی ہیں اکارہ سے اکارہ سے مجھے آپ کا شکریہ بہت اچھا لگتا ہے بہت بہت شکریہ آپ شو پسند کرتی ہیں دیکھتی ہیں اور میں نے آپ کے شو سے گیفٹ رین کیا تھا مہین میں میں نے گیفٹ رین کیا تھا ابھی تک نہیں پہنچا بڑی بیچینی سے انتظار ہو رہا ہے گیفٹ کا بہت جائے گا بلکل بھی آپ ٹینشن مت لیجے جناب اکثر ہو جاتی ہے دیر سویر لیکن آپ کا گیفٹ آپ تک ضرور پہنچے گا اور کچھ کہنا چاہیں گی فرمائشی پروگرام چلے مینجمنٹ تک آپ کی بات پہنچ گئی ہے اگر کوئی پوسیبیلٹی ہوئی تو میں بھی ایسا ہو جائے لیکن کوئی پرامس یا کوئی وعدہ نہیں کر سکتے ہیں آپ کا گیفٹ آپ تک ضرور پہنچے گا اور اسپیشلی جو آپ نے ون کیا تھا وہ تو آپ تک ضرور آئے گا یہاں پر ہم نے کیا ایٹ کیا آلو اور ساتھ ہی ہم نے ایٹ کر دی اس پہ پھول گو بھی اب میں اس میں شامل کرنے میں تھوڑا سا اس کو فرائے کرتے ہیں پھر اس میں شامل کر دیں گے ٹماتر اور ٹماتر کے ساتھ بسے وے مسالے شاید ہی کوئی ایسا مسالہ ہو جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہوں تمام وہی مسالیں جو ہماری گھروں میں ریگلر یوز ہو رہے ہوتے ہیں نمک ہے لال مرچ ہے کچھ تھوڑا سا ہم اس میں بھونا پسا زیرہ ایٹ کریں گے تو ایسا کرتے ہیں بھونا پسا زیرہ ہمیں چکن میں بھی شامل کرنا تھا تو میں اس پر بھی تھوڑا سا سپرنکل کر دیتی ہوں تقریباً ایک ٹی سپون اس پہ بھی ہم نے ایٹ کر دیا ہلکا سا اس کو فرائے کرتے ہیں اور پھر ہم اس میں ٹماتر اور مسالے ایٹ کر کے اس کی آنچ کو بلکل سلو کر دیں گے تاکہ بہت آرام سے پھول گوبی اور آلو جو ہیں وہ پکنا شروع ہو جائیں گلنا شروع ہو جائیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی لازمی ایٹ کرنا ہے مسالہ یا کچھ جل رہا ہے تو تھوڑا سا ہلکا سا چھینٹا پانی کا اس پر لگا سکتے ہیں ورنہ پھول گوبی میں بھی بہت زیادہ تو پانی نہیں پایا جاتا ہے لیکن اتنا پانی ضرور ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھے سے اس پانی میں گل جائے چلیں ایک عدد لے لیتے ہیں بڑے سائز کا ٹاماتر اور اس کے میں سلائس کر لیتی ہوں یہاں پر ٹاماتر ایٹ کریں گے پسےوے مسالے اور ہم نے اس کو ڈھک دینا ہے ارام سکون سے آپ کی پھول گوبی جو ہے وہ پکتی رہی گی سبزیوں کو صرف کٹنے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگتا ہے واش کرنے میں جبکہ پھول گوبی ان سبزیوں میں سے ہے جس کو کٹنے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن موسٹلی تمام ہی سبزیاں بہت جلدی کوکو جاتی ہیں ہمارے حازمے پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہیں اور ایک متوازن غزہ لینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی غزہ میں سبزیوں کا بھی ڈیلی بیسس پر ضرور اس پر موسٹلی تمام چیزوں میں اٹھ کری رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی موسٹلی جتنی بھی سبزیاں ہیں ان کا ضرور استعمال کریں ہلکا سا اس کو سٹر کی اور میں اب اس میں اٹھ کرنے جاری ہوں یہ بڑے ایک بڑے سائز کا ہم نے سلائس کر لیا ہے ٹاماتر اور اب ساتھی اس میں اٹھ کر دیتے ہیں مسالے تو نمک مرچ اور حلدی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں سالٹ لال مرچوں کا پاوڈر اپنے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑا سا ہم اس میں اٹھ کریں گے حلدی پاوڈر پیپرکا پاوڈر شامل کریں گے اور پسا ہوا گرم مسالہ ہم اس میں لاسٹ میں اٹھ کریں گے جب یہ کک ہو جائے گی تقریباً ہاف ٹیسپون اس میں چلی گئی یہ دیگی مرچ اس سے ہی ہوگا اس کا کلر تھوڑا خوبصورت سا آئے گا اور اب اس کو ہم مکس کر کے آنچ کو سلو کر دیں گے تاکہ ٹاماتر بھی میشی ہونا شروع ہو جائیں اور جو سبزی کا اپنا پانی ہوتا ہے اس پیشلی ٹاماتر کا وہ نکلنا شروع ہو جائے میں اس کو کر دیتی ہوں کور اور چکن کے جو آوٹر لیئر ہے اس کے اجزاء کو مکس کر لیتے ہیں بیسن اور میدے میں میں تھوڑا سا نمک اور لال مرچوں کا پاوڈر بھی مکس کر لیتی ہیں وہ انڈا جو ہے اس کو پھٹ کے رکھ لیتے ہیں اس کو ہم فرائے کریں گے تو ایسا کرتے ہیں کہ بریک لے لیتے ہیں اس کو ہم نے کور کر کے رکھ دیا ہے بریک سے واپس آئیں گے تھوڑا سا اور ٹائم مل جائے گا چکن کو واپس آتے ہیں چکن کو کوک کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں شروع ہو جائے اور ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد اس میں شامل کر دیا ایک ادد بڑے سائز کا ٹماٹر یا دو چھوٹے ٹماٹر شامل کر دیجے ناماک مرچ حلدی اور دیگی مرچ وہ آپ نے اس میں ایٹ کر دینی ہے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ گل جائے گی تو ہم اس میں ایٹ کریں گے پسا ہوا گرم مسالہ یہ اس کا پروسیجر ہے جو ہمارا ہمارا انگریڈنٹ جو رہ گیا ہے وہ صرف اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے میں یہاں سے لیتی ہوں ایک ادد فرائنگ پین اور اس میں ہم تیار کر لیتے ہیں اپنا یہ چھو بڑے سی سائز کے آج کباب بنے جا رہے ہیں تو میں ان کو شیلو فرائے کر لیتا ہوں آپ کی پسند ہے اگر ڈیپ فرائے کرنا چاہتے ہیں ڈیپ فرائے کر لیجے ہم اس کو شیلو فرائے کرتے ہیں اور اس کی کوٹنگ بھی ہم نے کرنی ہے انڈے کے ساتھ اور ساتھ ہی میدہ اور بیسن اس میں جائے گا چلیں یہاں پر ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کی میں کوٹنگ بھی کر لیتی ہوں اوائل کو تھوڑا سا گرم ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں ایک ادد یہاں سے لے لیتے ہیں مکسنگ بول اور اس میں شامل کر دیتے ہیں بیسن دو ٹیبل اسپون اور ساتھ ہی دو ٹیبل اسپون ایٹ کر دیں گے میدہ تھوڑا سا اس میں شامل کر دیتے ہیں سالٹ تاکہ اس کی کوٹنگ بھی اچھی سے مزیدار سی ہو جائے اس سے کیے بھی ہوگا جب آپ اس کو ڈیپ فرائے کریں گے اس کے مسالے نکلیں گے نہیں بہت اچھی سے سیل ہو جائیں گے اور اب ہم اس میں پھٹ لیتے ہیں ایک ادد انڈ اکارا سے فاطمہ ہیں فاطمہ سے بات کریں گے ہلو السلام علیکم میں بلکل ٹھک ٹھاک ہوں اکارا کا موسم کیسا ہے دھوپ بھی بہت ہے گرمی بھی بہت ہے دھوپ بھی بہت ہے گرمی بھی بہت ہے ہاں جی اوہو کیا کرتی ہیں جب بہت گرمی ہو کیا کھانے بناتی ہیں پھر دال چاول سبزی ہاں جی چلیں کیا کہنا چاہیں گی کیا سوچا تھا کال ملے گی یہ کہوں گی فرمائش کروں گی نہیں ہاں یہاں آپ سے پھر ٹائم بات آ رہی ہے آچھا کیا بات ہے جی آپ کی کیا پڑھ کے کال ملاتی آپ کی کال مل جاتی سب کہتے ہیں کال ہی نہیں ملتی ہماری میں ہم نے کل بھی ک Horowitz آپ سے کال ہی نہیں ملی تھی آچھا آپ کیا بنایا آپ نے لنچ میں آجم نے آلو پالک بنائیا آلو پالک بنائی ہے کیا بات ہے جی آلو ہاں ہر سبزی میں ہم آلو اٹ کرتے ہیں نہیں ہاں جی ہمارے دیریکٹر ہمیں بتا رہے ہیں کہ شیری آپا نے آلو کا ایک پوٹیٹو ویک سیلیبریٹ کیا تھا جس میں انہوں نے بڑی زردہ سی ریسپی کون سی ریسپی ٹرائی کیا آپ نے میں نے ان کے گلاب جامان رجل کیا کیا بات ہے جی آلو کے گلاب جامان کھوئی کی بھی بچت ہوگی نہیں ہاں جی اور کیا کہنا چاہیں گی فرمائش ہے کیا فرمائش ہے بھنڈی گوشت بنانا سکا دیں بہت بہت شکریہ جناب آپ نے ہمیں کال کی آپ کی فرمائش ہم نے نوٹ کر لی ہے بھنڈی گوشت بہت زبردست سی ریسپی ہے بھنڈی گوشت بس یہ ہے کہ بھنڈی گوشت جب بھی بنائیں اسی وقت اس کو سرف کر دیں اور اکثر جو ہمارے ہاں سالت بچ جاتے ہیں تو بھنڈی گوشت اگر بچا ہوا ہو تو بھنڈی کا جو لیس ہے وہ اس کو خراب کر دیتا ہے تو بھنڈی گوشت میں بس ایک یہی چیز ہے کہ جب بھی آپ اس کو بنائیں اسی وقت اس کو کنزیوم کر لیا جائے اس کے شوربے میں اتنی ساری لیس آ جاتی ہے بھنڈی کی لیکن بہت ہی زبردستی لگتی ہے بھنڈی گوشت کے ساتھ بھنڈی فرائے بھنڈی کا لیس بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور گرمیوں کی ایک موسٹ فیورٹ سبزی جو کوئی بھی سبزی کھانا نہیں پسند کرتے ہیں وہ بھی بھنڈی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو بہت ہی زبردستی سبزی ہے اور ایک ایسی سبزی جس کو آپ کٹ کے اور اگر آپ اس کے سلائس کر کے اس کو فریز کر دیں تو ایک انسٹنٹ کھانا ہے آپ کا اگر آپ ورکنگ لیڈی ہیں بہار کام کرتی ہیں اس کو فریز کر دیجئے دھو کے کٹ کے سلائس کر کے اور جب کبھی انسٹنٹ آپ کو کچھ بنانا ہو آپ اس کو فریز ہوئی بھنڈی نکالیں اور آپ نے اس کو ڈائریکٹلی کک کرنے کے لیے رکھ دیا ہے کسی بھی کڑھائی میں مرچ مسالے جو بھی آپ کی ریسپی ہے وہ لگائیں اور آپ اس کو کک کرنے بہت ہی زبردستی رہتی ہے کیونکہ بھنڈی ان سبزیوں میں سے ہے جس کو بنانے میں کٹنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے چلیں اب کیونکہ گیلے کوشش کریں کہ جو ہاتھ آپ نے انڈے میں یوز کیا ہے وہ یہاں یوز نہ کریں ورنہ کیا ہوتا ہے کہ میدہ بھی پھر آپ کا گیلا ہو جائے گا اور اگر کبھی کچھ بلک کوئنٹیٹی میں بنا رہے ہیں کچھ بروزٹ بنا رہے ہیں تو پھر یہ جو آپ کا ڈرائی مکسچر ہے اس کو آپ آٹے کی چھننی سے چھان لیں اور اس کے بعد آپ اس کو ریسٹور دوبارہ سے کر سکتے ہیں لیکن چھان لیں لازمی طور پر تاکہ اگر کہیں کچھ گیلا پن ہے تو وہ نکل جائے تو چلیں ہلکی ہاتھوں سے ہم اس کو لگاتے ہیں بہت زیادہ چپکانہ نہیں ہے ہلکا ہلکا سا لگائیں گے اور ہم اس کو یہاں پر کھونے کے لیے رکھ دیں گے میں اس کو شلو فرائے کر رہی ہوں تھوڑا سا ہلکی آنچ پر کریں گے تاکہ اچھے سے یہ گل بھی جائے اور نمک ایٹ کر دیا تھا تاکہ آوٹر کوٹنگ جو ہے وہ ہمیں بھیکی نہ لگے بہت زیادہ چلیں دوسرے کو بھی ایسے ہی ہم تیار کر لیتے ہیں پھول گو بھی کو اسٹر کرنا مد بھولیے گا ہلکا ہلکا سا اس کو اسٹر کرتے جائیں گے فیصل ہیں کبیر والا سے ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم جی واجرم سلام بدук لیتے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک ہے فیصل آپ ٹھیک ہے جی شکر اللہ بلکل خیر کرلیے تھے کئی کیا کہیں گے کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں جی ایسا ہے کہ میں نے ابھی ٹی وی آن کیا تو میں بات کرنا چاہ رہا تھا میں نے کال کرتا ہوں سوال پوچھتا ہوں آج کا اگر ہے تو کوئی آج کا کوئی سوال نہیں ہے بسے سوال کے علاوہ اگر مرد حضرات کی میں بات کروں تو مسالہ ٹی وی پہ آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو دیکھنا اچھا لگ رہا ہے یا لازمی طور پر آپ لوگوں کو بھی ککنگ کا شوق ہوتا ہے اور اس کو ٹرائے بھی کرتے ہیں جی جی ایسا ہی ہے کھائی کرتے ہیں ہم سب دوست مل کے اچھا راوتنگ وغیرہ چلتے ہیں تو خود ہی کوکنگ کرتے ہیں کیا اچھا بنا لیتے ہیں آپ کیا اچھا بنا لیتے ہیں بے وقوف کے علاوہ سب چیزیں بہت اچھی بنا لیتے ہیں سب چیزیں اچھی بنا لیتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سب ہی اچھا بناتے ہوں کڑائی اچھی بناتے ہوں گے کڑائی بہت اچھی بنتے ہیں اور ٹیس و غیرہ بہت اچھا ہے سین روست بہت اچھا اچھا مطلب جو دیسی کھانے ہیں وہ آلموس پٹی بناتے ہیں دوسرا آپ سے بات کرنی تھی لاف سائن میری آپ سے بات ہوئی تھی جب آپ نے وہ کہا تھا پرکوڑے کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور کون کون سے بنتے ہیں تو اس میں میں نے وین کیا تھا مگر ابھی تک وہ کافی ہستہ ہو گیا پہنچا نہیں ہے جی اکے آپ ضرور ٹیم سے بات کر لیں تو آپ ضرور ٹیم سے بات کریں اور آپ کا جو گفت ہے آپ بلکل ٹینشن نہیں لیں آپ تک ضرور پہنچے گا میں یہ والا پیس بھی یہاں اٹ کر رہی ہوں اچھے سے فرائے ہونے کے لیے آپ جلدی سے جائیے چھوٹا سا بریک ہے لے کر آئیے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد اور کباب کو میں نے ڈھک دیا ہے تاکہ تھوڑے سے گل بھی جائیں اور اس کے بعد لاسٹ میں ہم اس کو ٹریسپی کرنے کے لیے اس کی لڈ ہٹا کے اور ہم اس کو تھوڑا سا تیز آنچ پہ فرائے کر لیں گے یہاں پر پھول گوبی اور آلو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیئے تھے اب میں اس میں شامل کرنے جا رہے ہوں یہ دودھ ساتھ ہی ہم اس میں اٹ کریں گے پسا ہوا گرم مسالہ اگر آپ کو بھی پھول گوبی کا کریمی کریمی سا فلیور اچھا لگتا ہے تو اٹ کر کے دیکھئے گا اگر آپ کسی وجہ سے دودھ شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایک سے دو ٹیبل سپون جو ہماری گھر کی نارملی فریش بلائی ہوتی ہے وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو چلیئے اس میں ہم نے اٹ کر دیا دودھ اور مکس کر کے میں اس میں اٹ کروں گی ہری مرچے پسا ہوا گرم مسالہ اور اگر ہم نے اس کو کور کر دینا ہے تاکہ اگر کہیں کوئی کسر رہ گئی ہے آلو اور گوبی میں تو وہ بھی اچھے سے اگل جائے ایک ٹی سپون اٹ کر دیتے ہیں اس میں پسا ہوا گرم مسالہ اسے چپاتی کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے موسلی تمامی سبزیاں لیکن جو یہ پھول گوبی ہے نان کے ساتھ بہت اچھی جاتی ہے تو آپ اس کو نان کے ساتھ سیرف کر سکتے ہیں اور اس میں اٹ کر دیتے ہیں کچھ ہری مرچیں اگر گھر والے کھانا پسند کرتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر دیں ورنہ خوشبو کے لیے دو سے تین بھی کافی ہیں اور اس کو ہم نے مکس کر کے دوبارہ سے کور کر دینا ہے چکن کو بھی چیک کرتے چلتے ہیں اور ایک آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو فرائی کی اور اس کے بعد آپ اس کو بیک کر لیں جب تک کے لیے یہ اچھی سی گل نہیں جاتی نمک اور مرچ اس سٹیج پہ آپ اس کا چیک کر لیجئے اگر آپ کو کم لگتا ہے آپ اس کو ایڈجس کر لیں یہاں پہ کبابوں کو میں نے ٹرن کر دیا تھا اور ٹرن کرنے کے بعد میں نے اس کی آنچ کو ابھی بھی ہلکہ ہی رکھا ہوئے تاکہ اندر تک بہت اچھی سے یہ گل جائے اور کچھ فریش سیلٹ کے ساتھ آپ اس کو سرف کر دیجئے دال چاول بنتا ہے یا اس کے ساتھ ساگھ گھر میں اگر کبھی ویجیٹیبلز بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ یہ کباب جہاں اس کو تیار کر کے اور سرف کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں اس میں ہرا دھنیا بھی شامل کر دیتی ہوں ابھی اور کچھ ہم ایٹ کریں گے جب ہم اس کو سرف کرنے جا رہے ہوں گے گھر میں لگا لیجئے دھنیا ہے پودینہ کڑی پتہ بیزل کے بیزل کا پودا جس کو تلسی کا بھی پودا کہتے ہیں کافی ایزی لی لگ جاتا ہے بہت زیادہ کوئی پرابلم نہیں آتی کہ بار بار جل رہا ہوں سپیشلی دھنیا اور پودینہ بس آپ نے خیال رکھنا ہے بہت زیادہ پانی مد دیں اور اگر دیں بھی تو کسی ہلکے ہاتھ سے شاور کی مدد سے دے دیجئے بڑے نازک نازک سے پتے ہوتے ہیں چلیں کچھ تھوڑا سا ہم یہاں سے لے لیتے ہیں ہرا دھنیا اور ہم اس کو ویٹ کر دیں گے جو ہماری یہاں پہ پھول گوبی اور آلو تیار ہو رہے ہیں اس میں شامل کر دیں گے جو اب آخری مراحل میں ہی ہیں آلو بہت بڑے سائز کے ہم نے نہیں کیے تھے تاکہ جب بن گوبی گلے ساری پھول گوبی تو ہمارے آلو بھی اچھے سے گل جائیں کسی قسم کا کوئی پانی بھی میں نے اس میں شامل نہیں کیا ہے اس لاسٹ میں ہم نے اس میں دودھ ایٹ کیا تو اس کی وجہ سے بھی اچھے سے گل جائیں گے میں اس کے آلو چیک کر لیتی اگر آپ چاہیں تو ہلکی سی گریوی کے ساتھ سرف کریں یا پھر بلکل ڈرائی بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں کالر ہیں ان سے بات کریں گے ہلو روبینا السلام علیکم جی والیکم اسلام آپ در چیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں روبینا آپ ٹھیک ہیں یہ اللہ کا شکر کیا کہیں گی جی بہت آپ کی شوکی تعریف کر سکتے ہیں بہت اچھا آپ کا پرگرام ہے بہت رہی سکتے ہیں کھل کے تعریف کر سکتے ہیں آپ ہمارے شوکی جی ملکل کھل کے کر رہی ہوں بہت اچھا شوئے ماشاء اللہ سے بہت شکریہ کیا ٹھیک ہیا ہے لیٹسٹ کیا ٹھیک ہیا یہ بتائیں میں کافی چیزیں کریں کافی چیزیں آپ کی کر سکتے ہیں ملکہ آپ کے ستنے مسائلہ چینل کے شیف ہیں سب کی کجھنا کچھ بہت اچھی چیزیں بنتی ہیں بناتی رہی ہوں چلیں کوئی فرمائش کرنا چاہتی ہیں کوئی ایسی چیز جو اب تک رہ گئی ہو جی میں چیکن جل فریزی مجھے بتا دیئے چیکن جل فریزی مجھے سو گئی میرے سے لائٹ وغیرہ کا پرابلم ہے نا اسے میرے سے دیکھ نہیں پائی چلیں ضرور بنائیں گے لیکن ویسے اگر کوئی بھی شو آپ سے مس ہو جاتا ہے تو یوٹیوب پر اس کو ویڈن ویک اپلوٹ کر دیا جاتا ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں یا جس بھی شو کی ریسپی آپ کو چاہیے ہو تو وہ بھی فیس بک پر جو ہماری پیجز ہیں ان پر اپلوٹ کر دی جاتی ہے آل موز ڈیلی بیسس پر تو وہاں سے بھی آپ کلیکٹ کر سکتی ہیں لیکن چلیں ضرور بنائیں گے مجھے خود بھی بہت زیادہ پسند ہے چکن جل فریزی آج کا کوئی سوال نہیں ہے آپ ہم سے کوئی سوال کر سکتی ہیں آپ لوگ تو اپنے تاریخ کابل ہیں کہ پورے ٹیم ماشاءاللہ اتنا اچھا سب کچھ دکھاتی ہیں ہر چیز آپ لوگ اچھا بناتے ہیں تو ہم لوگ اپنے گھر میں تاریخ سمیتے ہیں فکر پکا پکا کے کیا بات ہے پھر بتاتی ہیں یا چھپا جاتی ہیں مسالہ ٹی وی سے نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کی بہت تاریخ ہوتی ہے بھئی کیا بنایا ہے آج روبینا نے تو حوالہ دیتی ہیں کہ فلانا چینل یا اچھا اگر آپ کو بنایا تو آپ کو نام لے کہ میں نے مسالہ چینل کیا بات ہے جی کیا بات بہت بہت شکریہ کہ اتنا پسند کرنے کا دیکھنے کا اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بناتے ہیں آپ کا اچھا لگتا ہے اور تاریخیں سمیٹھتی ہیں فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرتے بریک کا ٹائم ہے دونوں چیزیں پک رہی ہیں اور لاسٹ ہمارا یہ بریک ہے ری کیپ بریک ہے مس مت کیجے گا بہت اچھے سے تمام ریسیپی کارڈز چلیں گے آپ ان کا کلک لے سکتے ہیں یا کچھ رہ گیا اس کو نوڈ ڈاؤن کیجے واپس آتے ہیں دونوں ریسیپیز کو سرف کرتے ہیں ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد چوپ لیسن دو کھانے کی چمچے تیل فرائنگ کے لیے سلائس ہری مرچیں چار سے چھے عدد ہرہ دھنیا چھے کھانے کی چمچے بیسن ایک چوتھائی کپ انڈے دو عدد پسا گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچہ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ کھوٹا دھنیا دو کھانے کی چمچے پسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ پسی حلدی ایک چاہ کا چمچہ درکی پول میں سوائے تیل کے باقی تمام اجزہ ڈال کر اچھی طرح ملالیں اس میں چکن لیکس شامل کر کے کم از کم چھ گھنٹے مارینیٹ کریں اس کے بعد تیل گرم کر کے چکن لیکس درمیانی آج پر بیس منٹ پکا لیں آخر میں نکال کے گرم گرم پیش کر دیں پھول کو بھی آلو اجزہ آلو چھلے اور کیوبز دو عدد پھول کو بھی ایک عدد قدو کا شدرہ کے کھانے کا چمچہ کٹے ٹیماتر آدھا کپ کٹی پیاز ایک عدد بنا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ دودھ ایک عدد پسی حلدی ایک چاہ کا چمچہ پساگر مسالہ ایک چاہ کا چمچہ ہری لائچی دو عدد دیگی مرچ ایک کھانے کا چمچہ کٹہ ہرا دھنی آدھی کٹھی کٹی ہری مرچ دو سے تین عدد تیل آدھا کپ نمک ہسپ زائقہ نان سرونگ کے لیے چھے عدد پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ ترکیب دن میں تیل گرم کر کے اس میں کٹی پیاز قدو کا شدرک بھنا زیرہ اور ہری لائچی شامل کریں اور فرائے کر لیں اب اس میں ٹیماتر پسی لال مرچ ہلدی دیگی مرچ گرم مسالہ اور نمک ڈال کر مسالہ بھون لیں اس کے بعد کیوبز میں کٹے آلو پھول گوبی پھولا پانی اور دودھ ملا کے دم پر رکھ دیں سبزیاں گل جائیں تو کٹا ہرا دنیا اور ہری مچ شامل کر کے ڈش میں نکال لیں والکم بیک باپیس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور اب لاسٹ مومنٹ پر میں نے اس کی آنچ کو تھوڑا سا تیز کر دیا ہے تاکہ اچھی سی گریسپی بھی ہو اور پھر ہم اس کو نکال کے سرف کر دیں گے یہاں پہ جو پھول گوبی اور آلو ہے یہ بھی ریڈی ہے اس کو بھی نکال لیتے ہیں اور آج تڑکہ میں کیا بننے جا رہا ہے مچھلی آلو کا شوربہ سیخ کباب ویڈ رائس اور بننے جا رہا ہے چاکلٹ کیک تو بہت ہی مزیدار سا مینیو ہے ضرور آپ نے دیکھنا ہے چکن بھی نکالتے ہیں اور ساتھ ہی ہم یہاں پر نکال لیتے ہیں آلو اور پھول گوبی جو ہم نے تیار کی ہے چیک بھی میں نے کر کے دیکھ لیا نمک ورچ تمام چیزیں بلکل ٹھیک تھی نمک پھوڑا سا کمی رکھا کریں بعد میں آپ بہت ایزی لی ایڈجس کر لیتے ہیں لیکن اگر زیادہ ہو جائے تو پھر کم کرنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہوگا چلیں سائٹس بھی اس کی کلین کر دیتے ہیں اور یہاں پر میں نکال لیتا ہی چیکن کو اور کبھی بھی کوئی ایسی چیز ہے جس پر بیٹر لگا کے آپ اس کو فرائے کر رہے ہیں بہت زیادہ اُلٹنے اور پلٹنے سے پھوڑا سا پرہیس کریں کیونکہ بہت زیادہ چھیڑنے سے بھی جو بیٹر ہے وہ نکل جاتا ہے تو اچھا ہے کہ آرام سے ایک طرف پکنے دیں دوسری طرف پکنے دینا ہے اور آئیل کی بھریوی کڑھائی فرائنگ پین کچھ بھی ہو اس کا خاص خیال رکھیں اس پیشلی اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں ہینڈل تھوڑا سا دور ہی کریں اکثر یہ ہوتا ہے ہینڈل پر ہمارا ہاتھ لگ جاتا ہے اور پھر کوئی میسہپ ہو سکتا ہے چلیں اس کی سائٹس کلین کر دیتے ہیں اور اگر اب بھی آپ سے کچھ بھی نوٹ ڈاؤن کرنے سے رہ گیا ہو تو دعوت کا پیج ہے ریسپیز اپلوڈ کی جاتی ہیں وہاں پر آپ ریسپیز کو چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمارے شوز تمام ہی اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں چنیں یہ آگئی ہماری پھول گوبی اور آلو اور ساتھ ہی جیسے آپ کو پسند ہے جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے آپ سرف کر دیجئے اپنی یہ کباب امید کرتے ہیں آج کی ریسپیز آپ کو اچھی لگی ہوں گی ضرور بنائیں گے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور جب بھی بناتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں کچھ محنت کرتے ہیں ضرور اس کا ایک قدد کلک لے لیں اور اب تو ہم سب ہی لے بھی رہے ہوتے ہیں چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ضرور اس کو اپلوڈ کریں ہمارے پیچ پر بھی اپلوڈ آپ کر سکتے ہیں کوئی کوئیری ہے کوئی سوال ہے پوچھ لیا کریں اچھے اچھے کھانے بنائیے اور اپنی ازائقے کے ساتھ ساتھ صحت کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں اور وقت بھی اب ہو چکا ہے آپ لوگوں سے اجازت لی جائے تو انشاءاللہ زندگی اور صحت نے ساتھ دیا کال آپ لوگوں سے ملتے ہیں کچھ مزیدار سے مینیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ مزید ٹیمٹنگ ریسیپیز کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسیپیز